بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کے حال ہے انشاءاللہ مید ہے آپ خرید سے ہوں گے دوستو آپ دوستو کیلئے آج نئی ویڈیو لے کر حضرت خدمت مختصر سی سب سے پہلے اثر آ رکھنے کیلئے لساس بھی لازمی ہے اور ہم بھی اپنی برک شاہ میں صرف لساسی اثر آج رپیر کرتے ہیں اور اپنے گھر میں آپ ہمیشہ اسلام علیہ وسلم بچوں کی پہنچے دور لہدہ لہدہ جگہ پہ لکھا کریں تاکہ کسی بھی لقصان سے بچا جا سکے دوستو میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا اور جو نئے دوست مجھے دیکھیں گے اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب بھی کر دینا دوستو یہ آپ کی جو ہے سپورٹ ہوتی ہے مجھے جو آپ لائک کرتے ہیں اچھا کچھ دوست مجھے گفت بھیج رہے ہیں کسی نے بھیجا ہے کسی نے ابھی ویٹس اپ کی ہیں کہ آپ کو گفت بھیج رہے ہیں تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو بھیج رہے ہیں تو گفت کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ خواہ مخواہ کر بھیجنا چاہے تو اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں اور لائیو میں میں نے دے دیا ہے کئی دوست پوچھ رہے تھے اس بارے میں تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ کی خوشی کے لیے ورنہ یہی آپ کا گفت ہے کہ آپ جو میری ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو یہ بھی گفت ہے باقی بہت شکریہ جنہوں نے بھیجے ہیں تو ان کا بھی میں آپ کو لازمی بتاؤں گا بلکہ میں لائیو میں انشاءاللہ دو گفت بھیجے ہیں دوستوں نے تو وہ بھی میں انشاءاللہ لائیو میں ان کو دیکھاؤں گا تو اب بھی شروع کرتے ہیں دوستوں تو دوستوں سب سے پہلے اس کو جو ہے چیک کریں گے کہ یہ اس کا ٹرگر کے نزدیک آپ کا ہاتھ نہیں انگلی نہیں ہونی چاہیے تو یہ اس کو چیک کرتے ہیں جی کہ اس کا چیمبر اندر سے خالی ہے دوستو اس کا چیمبر اندر سے خالی ہے یہ لازمی تسلی کرنی چاہیے اچھا اس کے بعد دوستو اس کا جو ہے نا کئی دوست مجھے کر رہے تھے کہ جب ہم جو ہے نا اس بارے میں آپ ہمیں سمجھائیں اس فالٹ کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو کھول کے سمجھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو بہر سے دس اسیمبل کر لیتے ہیں جی تو دس اسیمبل کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو دوستو یہ ہیں میرے پاس کچھ دمی پڑے ہیں گولی ہیں روند یہ اس کے جو کرتوس ہیں تو کچھ دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اس کو چیمبر کرتے ہیں تو ہماری پہلی گولی تو چلی جاتی ہے اور دوسری جو ہے یعنی کہ ہاف ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی ہاف ہو گئی ہے تو اس ہاف یہ مختلف وجوہات کے وجہ سے ہاف ہوتی ہے ابھی اس کو تو میں نے خود کیا یعنی کہ اس کو سلو ہو جانی کہ میں نے خود چھوڑا ہے یہ دیکھیں چلی گئی ہے تو دوستو اس کی مختلف مختلف وجوہات ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو اگر یہ ہاف ہولڈ ہو تو ایک تو اگر پہلے آپ کی ٹھیک تھی اور ابھی کر رہی ہے تو پھر تو پہلے آپ کے اگر گن بلکر صحیح کام کر رہی تھی اور ابھی یہ فالٹ آ رہا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کا اب دیکھیں کہ میں آپ کچھ کا میکنیزم سمجھاتا ہوں تو یہ دوستو اس کا یہ فیر پین ہوتی ہے اور یہ ایک سٹریکٹر ہے اچھا ایک تو اس کے ایک سٹریکٹر لازمی چاہیے کریں اس کا جاپ کرنا چاہیے ایک سٹریکٹر کو یہ دیکھیں جاپ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ لازمی دونوں اس کے جو ہے جاپ کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ ہارڈون تب بھی ہارپ بلڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح گولی جو ہے درمیان میں رک جاتی ہے دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو اس کا جو فیر پین ہے اگر ہلکا سا بعد کا جام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی جاپ کرنا چاہیے اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے اور اوپر نیچے بھی ہو رہی ہے اور باقی اس کو یہ جو اس کی سطح ہے اس کو سطح جو ہوتی ہے بلڈ کی اس کو اس کے برابار جیسے معمولی نیچے ہونی چاہیے اس کی فائر پین پیچھے ہے ہٹی ہوئی حالات میں یعنی ویسے تو یہ آگے آتی ہے جو دیکھیں آ رہی ہے جو دیکھا اوپر نکل رہی ہے لیکن کیونکہ اس کا جو بولڈ ہوتا ہے یہ یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف اس کی گولی جاتی ہے میشہ یہ دیکھیں یعنی جو کلاشن کوہ یا چوالیس بول ہوتی ہے اس کی پہلے گولی جیمبر ہوتی ہے بعض میں لاک ہوتی ہے لیکن اس کا میکنزم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس کی گولی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اس طرح اچھا اگر آپ کی ایکسٹریکٹر بھی جام ہوں گے دونوں تو ان میں سے کوئی بھی اگر جام ہے ان میں ایلنگ تھوڑی سوڑی کرنی چاہیے دونوں میں یہ اگر جام ہو تب بھی ہاپ بولڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی فیرپن جام ہو یا تھوڑی سی آگے کی طرف نکلی ہو اس طرح ہلکی سی بھی پھر بھی یہ اس کو اوپر نہیں جانے دیتی یہ اس طرح یعنی کہ اوپر نہیں جانے دیتی تو یہ ہلکی سی بھی اگر آگے ہو تو یہ دیکھیں میں دبا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اوپر نہیں جا رہی کیونکہ اس کو روک دیتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہاپ بولڈ ہوتا ہے باقی دوستو ایک ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں چیز جس کی وجہ سے ہاپ بولڈ ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے نا اس کا یہ سپرنگ ہے سپرنگ یہ اگر کمزور ہو جائے کیونکہ کہ بعض اوقات ہیوی فیرنگ اگر ہو تو یہ بعض اوقات کمزور بھی ہو جاتا ہے یہ اگر کمزور ہو تب بھی بعض اوقات ایک دو گولی کے بعد ہاپ بولڈ ہوتا ہے تو دوستو اس میں بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں کیونکہ پچھلے دن میں ایک بلکل نیو ریپیٹر ہمارے ایک دوست نے مگوایا تھا خود ہی اپنے سبسل سے درہ سے بنوایا تھا تو اس کا بھی یہی فالٹ ہو رہا تھا پھر وہ میرے پاس لے رہے ہیں وہ میرے مدد کی باز یہ ہے کہ میرے استاد محترم نے وہ ریپیٹر تیار کیا تھا میرے استاد بھی ہیں اور میرے دوست کے والد ہیں وہ تھی اچھے استاد ہیں جی تو انہوں نے جو ہے نا تیار کیا تھا لیکن اس میں بھی یہی فالٹ آ رہا تھا کہ وہ ہاپ بولڈ ہو رہا تھا ہر دو گولی بار یا تین گولی بار تو اس کا جو فالٹ استاد محترم پھر آئے تھے ادھر بھی میرے والی میں ہمارے دلہ میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بلک خود یعنی کے جہاں آکے سیٹنگ کی کوشش بھی کی لیکن پھر وہی انہوں نے یہی کہا کہ اس کا جو پریشر میں مسئلہ ہے تو وہ پھر ہے نا جس پرنگ کا اس کا مسئلہ تھا جس کا تو اس کے اس لیے میں آپ دوستوں کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس کے مختلف بجوات بجوات ہوتی ہیں یعنی کہ ایک اس کا دوبارہ سے بتا جاتا ہوں یہ ایکسٹیکٹر جام ہو تب بھی اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ فیر پہ نہ کر جام ہو آگے ہو کہ اگر جام ہو جائے تھوڑی سی نکلی ہو ہی ہو اس طرح پھر بھی یعنی کہ یہ اس کا گولی اوپر نہیں جاتی چیمبر نہیں ہوتی ہاف پولڈ ہو جاتی ہے جس طرح میں نے پہلے ریڈ ریڈ والا جو ہے کرتوس اس کو کیا ہے تو دوستو یہ بجوات ہوتی ہیں مختلف اس کی باقی اس کے اگر کنارے بھی بہت زیادہ کھل جائیں تو پھر یہ بہت زیادہ کلوز بھی ہوں تب بھی یہ فالٹ ہوتا ہے اور آخری گولی اگر اگر آپ کی آخری گولی نہیں ہو ہو رہی تو یہ دیکھیں نا یہ اس کو اگر خالی حالت میں رکھیں گے نا دبائے بغیر تو اس اس پوزیشن میں آپ کی ہونی چاہیے تو پھر آپ کی یہ گولی مگزین ٹھیک ہے اس طرح یہ آخری گولی پہ اگر مسئلہ تو پھر وہ اندر سے کٹائی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ تو نہیں ہوتا یہ دوست جو پوچھ رہتے تو ان کا تو لازمی بات ہے پرانی مگزین ہوگی ہاں اگر آپ نے مگزین کوئی اور لگا دیئے کسی اور گان کی تب بھی آپ کا یہ پارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پھر وہ سیٹنگ صحیح طرح نہیں ہوتی تو دوستو یہ مختصر سی معلومات تھیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جن دوستوں نے مجھے اس بارے میں کہا ہے کہ ویڈیو بنائیں بلکہ بہت بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے ہر ویڈیو پہ وہ دوست کومنٹ کر رہے تھے کہ یہ اس کے بارے میں سمجھ جائے تو بات ان چیزوں کو چیک کریں ایکسٹیکٹر کو چیک کریں فیر پین کو چیک کریں تو انشاءاللہ اور اگر پھر بھی فال آپ کا دور نہیں ہو رہا تو پھر آپ بار سپرنگ جو ہے یہ تبدیل کرنا پڑے گا تو یہ اگر کمزور ہو جائے جو جو سپرنگ ہے بڑا تو تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے جی تو اس لیے آپ دوستوں کو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا فالٹ آپ کا یہ ہو سکتا ہے یہ ان میں سے یعنی کسی چیز میں بھی اگر فالٹ ہو تو ہاپ ہول ہوتا ہے اور چیمبر اوپر نہیں ہوتا تو بس کچھ دوست کہہ رہے تھے جو دوست کے جس بارے میں آپ ویڈیو بنائے یا ہمیں سمجھائیں تو میں نے کہا چلو کومیٹ میں تو اتنی تفسیر سے یا بھی لائیو میں نہیں سمجھا سکوں گا تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کی سمجھا دیا تو دوست امید ہے پسند آئے آ گئی ہوگی ویڈیو اور صاحب کو فالٹ کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی تو اجازت چاہوں گا اور دوستو ایک اور بات کی پنجاب میں حکومت پنجاب نے جو ہے نا لسنسوں کی فیس میں جو ہے ہمارے لسنسوں کی فیس میں بھی یعنی کہ چار گناہ اضافہ کر دیئے یعنی پانچ گناہ کر دیئے فیس نہ یعنی دو ہزار پرسنٹ تو اس وجہ سے تمام جو پنجاب کے ارمورہ حضرات ہیں انہوں نے اپنی جو ہے فیسیں یا اپنا جو معافضہ ہے وہ ڈبل کر دیا ہے فیلال صرف ڈبل کیا ہے چاہیے تو یہ ہی تھا کہ ہم چار گناہ کرتے لیکن فیلال ڈبل کیا ہے ہم نے متفقہ طور پر تمام ارمورہ حضرات جو ہیں انہوں نے تو یہ بھی آپ کو میں نے کہا بتا دوں کہ یہ جو چیز آپ کو پہلے یعنی کہ آٹھ نو سو میں وہ ڈال کے دے رہے تھے اب ستارہ اٹھارہ سو میں ڈال کے دیں گے اسی طرح ہر چیز کی پرائز ہوگی تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں تو دوستو اجازت چاہوں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ